ہیلو پرینڈ ویلکم بیک تو مائی چینل اجیلیا کی پلانٹ کی کمپلیٹ کے عرصے لیٹڈ ویڈیو میں نے کچھ دن پہلے آپ کے ساتھ سیئر کیا تھا اس ویڈیو کا لنگ میں نے ڈسکرپسن باکس میں دے دیا ہے جن سانتھیوں کے لئے اجیلیا کا پلانٹ ایک دم نیا ہے ان کے لئے بتا دوں کہ یہ ایک پرمانین پلانٹ ہے جس پر نومبر سے لے کر لگ بھگ مارچ یا پھر اپریل کے مہنے تک پھول آتے ہیں اس کے بعد گرمی بڑھنے پر ان پر فلاورنگ اینڈ ہو جاتی ہے اس کے پھول بھی ایک بار کھلنے پر کئی دنوں تک پلانٹ پر بنے رہتے ہیں اجیلیا کی پوندو کو لمبے سمیتہ اپنے گارڈن میں گروہ کرنے کے لئے سب سے پہلے جب بھی آپ نرسلی سے اس پلانٹ کو خریدیں تو کوشش کریں کہ ایک ہیلدی اور میچور پلانٹ کو خریدیں اس پلانٹ کو میں نے آج ہی نرسلی سے خریدا ہے اور اس کی ہیٹ لگ بھگ ایک پھٹ کے آس پاس کی ہوگی اگر آپ ٹھیک سے دیکھیں گے تو یہ پلانٹ بلکل ہرا ہے اور اس کی کسی بھی برانج میں کوئی سوکی پتیاں نہیں ہیں پلانٹ بلکل گھنا اور میچور ہے ایک میچور پلانٹ کا سکسس ریٹ چھوٹے پلانٹ کے کمپریزن میں کافی زیادہ رہتا ہے کیونکہ ایسے پوندو کی ایمینٹی سٹرونگ رہتی ہے اور یہ پلانٹ ایزیلی خراب بھی نہیں ہوتے اس طرح کے پوندے اپریل کے بعد کی گرمی کو بھی کافی حد تک ٹولیٹ کر لیتے ہیں اگر آپ سے ایجیلیہ کا پلانٹ ٹھیک سے گروہ نہیں ہو پا رہا ہے تو آپ اس کے اگلے گروہنگ سیزن تک اس پلانٹ کو اسی کے گروہ بیگ میں رہنے دیجئے اس سے پلانٹ ہنڈیڈ پرشن اپنے اگلے گروہنگ سیزن تک آسانی سے سروائب کرنے کے سانس ساتھ فاورنگ بھی کرے گا کیونکہ زیادہ تر کنڈیشن میں اجیلیہ تبھی خراب ہوتا ہے جب ہم اس پلانٹ کو اس کے گروہ بیگ سے نکال کر نئی مٹی اور ایک نئے گملے میں لگاتے ہیں ان پوندوں کی جڑی اتنی زیادہ سٹرونگ نہیں رہتی جو کہ نئی سوائل میں ایزیلی ایڈجیسٹ ہو جائے اجیلیہ کے پلانٹ دارگزنگ جیسی تھنڈی جگہوں میں تیار کی جاتے ہیں اور وہیں سے ان کو لیپ کمپوسٹ یعنی کی پچیوں کی خاد میں گروہ کر کے بھی الگ الگ نرستری پر بھیجا جاتا ہے اس پلانٹ کی پوٹنگ مکس میں سوائل کا بلکل بھی یوز نہیں کیا جاتا اس لئے اگر آپ نے اس پلانٹ کو اس کے نرستری والے گروہ بیگ سے باہر نہیں نکالا تو یہ بینا کسی پرابلم کے کئی سالوں تک آپ کے پاس سروائب کرے گا اس پلانٹ کے گروہ بیگ کا سائز لگوک 6 سے 8 ہنچ کا ہوگا اور اس نرستری والے پاؤچ میں بھی یہ پلانٹ آسانے سے کئی سالوں تک گروہ کر جائے گا پھر بھی اگر آپ کو اس کو نئے گملے میں سپٹ کرنا ہی ہے تو آپ لگوک اسی سائز کا ایک گملہ لیجئے اور اس پلانٹ کو اس کے پولی بیگ سے باہر نکال کر اس میں ایسے ہی اوپر سے رکھ دیجئے اوپر سے پلانٹ کو رکھنے کے بعد جو بھی سپیس بزتا ہے اس میں آپ ایک مٹی ورمی کمپوست اور ایک مٹی کوکوپیٹ کے مکسر کو ایڈ کر سکتے ہیں اوپر سے ورمی کمپوست کو ایڈ کرنے سے جب بھی ہمیں اس پلانٹ کو پانی دنگے تو ورمی کمپوست کے نیوٹرین دھیرے دھیرے پلانٹ کی سوئل تک پہنچ جائیں گے اور کوکوپیٹ پلانٹ کی سوئل میں نمی بنانے میں ہیلپ کرے گا بس نئے گملے میں سپ کرتے سے ہمیں کبھی بھی اس کی نرسرے والی سوئل کو بلکل بھی ڈسٹرپ نہ کریں اگر گملے کے اوپر کسی بھی فٹی لائر کو ایڈ کرنے کے لئے اسپیس نہیں ہے تو پھر آپ مہینے میں ایک بار اس کی سوئل میں اوپر سے لیکوڈ ورمی کمپوست کو دیجئے اس کے ریزرل جیادہ افیکٹیو رہتے ہیں لیکوڈ ورمی کمپوست کو بنانے کے لئے آپ دس سے بیس گرام ورمی کمپوست کو سو ایمل پانی میں گھول کر چار سے پانچ گھنٹو کے لئے کسی چھائے والی جگہ پر رکھ دیجئے اور اس کے بعد اس پلانٹ کی سوئل میں اس لیکوڈ کو ایڈ کریں اسی طرح آپ کے لئے کے چھلکوں کے لیکوڈ فرٹی لائجر کو بھی اس پلانٹ کو پر مہینے میں ایک بار یوز کر سکتے ہیں لیکن اسے کمیکل فرٹی لائجر کبھی نہ دیں میں بھی اس پلانٹ کو ریپورٹ نہیں کر رہا ہوں کیونکہ میرے پاس اس سائز کا گملہ ایویلیبل نہیں ہے میں نے یہ کے لئے کے چھلکوں کے پاورڈروں کو امیجنسے آن لائن مگایا تھا پھلال میں ایک چممس کے آس پاس اسی فرٹی لائجر کا یوز اس پلانٹ پر کر رہا ہوں کیونکہ اس فرٹی لائجر میں پوٹیشم کافی زیادہ کونٹریٹی میں ہوتا ہے جو پھولو والے پوندوں کے لئے ایک ملٹی بٹیامین کی طرح کام کرتا ہے آپ ہر میں نے اس پلانٹ کو ایک ہی فرٹی لائجر دینے کے بجائے بدل بدل کر فرٹی لائجر دیں جیسے کہ ابھی میں نے اس پلانٹ پر بنانا پھل فرٹی لائجر کا یوز کیا ہے تو اگلے منت میں چائے کی پتیوں کا پانی اس پلانٹ پر یوز کروں گا یا پھر کبھی کبھی بائیو جائم اور سیویڈ ایکسٹرکت جیسے اورگنیک فرٹی لائجر کا یوز بھی الٹرنیٹ منت اجیلیا پر یوز کیا جا سکتا ہے یہ سبھی فرٹی لائجر سیف ہیں کیونکہ یہ سبھی اورگنیک ہیں تو پھرینڈ اگر آپ بھی اجیلیا کو گروہ کرتے کرتے تھک گئے ہوں اور آپ کے پلانٹ کچھ مہنے کے بعد ہی بھراب ہو جا رہے ہوں یا اپنے اگلے گروہنگ سیزن کے لئے نہیں بج پا رہے تو ایک بار ویڈیو میں بتایا گئی یہ ٹیکنیک کو ضرور یوز کریں آپ کو اچھے ریجرن ملیں گے آج کسی ویڈیو سے ریلیٹڈ اگر آپ کے مل میں کوئی بھی کوششن ہو یا اس پلانٹ کو لے کر آپ کے کوئی اپنے ایکسپیرینس ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں ابھی کے لئے بس اتنا ہی پھر ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ سب تک دیکھتے رہے گارڈننگی بھی تار پیجئے تھینکس این ہیپی گارڈننگ